اعوذ باللہ من الشیطان الینرجین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین وسید المرسلین وطحا ویاسین ونبی المید ورسول المشدد وابل قاسم محمد وعلی تیبین الطاہرین الماسمین المنتقبین المظلومین ولانت اللہ علیہ دعائی مجمعین من یومنا حاضر إلى قیام یوم الدین اما بعد وقت خالہ سبانہو تبارک وطالہ فی محکم کتابک المجید والفرقانی الحمید وقالہ الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یجیب المسترع اذا دعو وغیق سفل سوا سلوات بھیجے محمد میں مولانا باقر مشریف صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ فرضی مائفل پر تشریف لے آئیں اور یہ مناسب نہیں ہے کتنے عالم دین بڑے عالم دین ظاہر زیادہ شہدہ اور فرضی مائفل سے دور بیٹھے رہیں اب اذا سے گزارش ہے کہ ان کے استقبال میں باوازِ بلند نہ رہے سب اللہ علیہ وسلم ایک سلوات اور بہوازے بھولی عزیز آنِ محترم قرآنِ حکیم کے ستہائیسویں سورے کی ستہائیسویں آیت ہے جس کی میں نے تلاوت کی اور یہ آئے کریمہ وہ ہے کہ وقت مصیبت اس کا ورد کیا جاتا ہے عمل کیا جاتا ہے اور اس کے پڑھنے سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں حاجتیں بھراتی ہیں اور مصیبتوں کے بادل چھٹ جاتے ہیں رہبت کی بارش ہونے لگتی ہے آج اس ایوانِ باب المراد میں باب المراد کا جشن ہے لہٰذا میں نے سعید کو مناسب سمجھا کہ اس کی تلاوت کی جائے جس میں پروردگارِ عالم کہہ رہا ہے کہ بھلا وہ کون ہے جو مصتر کی دعا کو سنتا ہے اور اس کے استراب کو دور کرتا ہے مصتر کی دعا کو سنتا ہے اس کے استراب کو دور کرتا ہے یعنی اللہ نے امتِ مسلمہ کا ایک سوال دیا کہ تم مصتر ہو ہم بتا رہے ہیں کہ استراب کا دور کرنے والا بھی ہے اب تلاش کرنا تمہارا کام ہے ایک سلوال میری محمد بھئی تلاش کرنا تمہارا کام ہے بھئی ایک حقیقت ہے اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا میں پریشانیاں ہیں دنیا میں مصیبتیں ہیں دنیا میں غم و اندو ہیں دنیا میں انسان تل بلا رہا ہے پرودگار میری حاجت پوری ہو جائے یہ مشکل دور ہو جائے یہ مشکل آسان ہو جائے تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ عادل ہے کہ نہیں ہے اس کی عدل کا تقاضی یہ ہے کہ مشکل بعد میں ہو مشکل کشا پہلے ہو اس کی عدل کا تقاضی یہ ہے کہ حاجتیں بان میں ہو باب الحوائد پہلے ہو اور اگر ایسا نہ ہوتا تو یقین مانیے ابراہیم آتنش آتش نمروز سے بچنا پاتے عیسیٰ دار سے محفوظ نہ ہو پاتے موسیٰ دریا پار نہ کر پاتے کیونکہ جب ابراہیم آتش نمروز کے تجانب چلیں تو آتش نمروز سے بچانے والا بشکل عالی مشکل کشا پہلے موجود تھا سروار میری ہے وہاں مریاں بھائی جب موسیٰ دریا جانب کی چلے تو اب کون تھا جو دریا میں راستے بناتا کون تھا جو موسیٰ کو پار لگاتا بھائی دیکھیں اللہ رازق ہے لیکن رسک کسی کے ذریعے سے دلواتا ہے خود نہیں دیتا حاجتوں کو پورا کرتا ہے مگر کسی کے ذریعے سے پورا کرواتا ہے کون تھا جو دریا پار کرواتا تو باشکل مشکل کشا علی موجود تھے جنہیں نے موسیٰ کا ہاتھ پکڑ کے دریا پار کروا دیا موسیٰ کا ہاتھ پکڑ کے دریا پار کروا دیا وہ عیسیٰ تھے جو سوری پر چڑھا دیے جاتے کون تھا جو بچاتا وہ فقر عیسیٰ موجود تھا جس نے عیسیٰ کو بچایا اور اسی لیے یہ ہماری لفاظی نہیں ہے کہ ہم عقیدت اور محبت کی بنا پر کچھ کہہ رہے ہیں بلکہ میرے مولا علی نے کہا کہ مہیں وہ ہوں جس نے موسیٰ کو دریا نیر پار کروایا مہیں وہ ہوں جس نے آتش نمروت کو گل کیا مہیں وہ ہوں جس نے عیسیٰ کو دار سے بچایا تو اب سوچئے کہ جب ہر دور میں مشکل سے پہلے مشکل کشا موجود رہے تو اس دور میں جب انسان حاجتوں کا پلندہ لیے پھلا ہو تو کیا ضروری نہیں ہے کہ کوئی باب الحوائد موجود ہو اور پھر اللہ اسی کے اشارہ کر رہا ہے کہ کون ہے جو اسطراب کو دور کرتا ہے کون ہے جو پریشانیوں کو دور کرتا ہے ہم نے ملہ سے پوچھا ملہ نے کہا اللہ رب جل جلالہو رب شانہو ہے میں نے کہا اگر وہ بھی نہ سنے تو ان بندہ کہاں جائے توجہ چاہ رہا ہوں بھر وہ اللہ بھی نہ سنے تو بندہ کہاں جائے انہیں جب وہی نہیں سنے گا تو کہاں جاؤں گا بھر جب اللہ نہیں سنے گا تو بندہ کہاں جائیں گا میں نے مایوس ہو گئے نا کہ آپ اللہ سے مانگا اللہ ہی نہیں دے رہا ہے تو کہاں جاؤں اللہ سے گل گل آ رہا ہوں اللہ نہیں سنتا تو کہاں جاؤں آئیے تشریعہ یہ کبھار سارو ایک سلوات بھی دیئے محمد علیہ حسن بھرا سواجد اب گل گل آ رہا ہوں اللہ سنتا نہیں اللہ فریاد کو پہنچتا نہیں حاجت روائے کرتا نہیں بھی ایک در ہے وہی بن ہے تو کس کے پاس جاؤں توجہ چاہ رہا ہوں سارا مسلمان مایوس ہو جاتا ہے اب اللہ رب العالمین ہی نہیں سننا ہے تو کہاں جاؤں لیکن قسم با خدای کے قوم شیعہ تب بھی مایوس نہیں ہوتی تب بھی مایوس نہیں ہوتی بھئی چند جملے سن لیجئے چند جملوں میں جب ہم نے اللہ سے کا پروردگار ہماری یہ مراد پوری کر دے اللہ نے کہا نہیں ہم نے معبودی حاجت باللہ اللہ نے کہا نہیں ہم نے مصیبت ٹال دے اللہ نے کہا نہیں جب اس نے کہا نہیں تو ہم نے کہا جا رہا ہوں اس نے کہا مجھے چھوڑ کے کہاں جائے گا میرے علاوہ کون دے گا میں نے کہا وہیں جا رہا ہوں جاؤں فیتس کو بالو پر ملے وہیں جا رہا ہوں جا فیتس کو بالو پر ملے وہیں جا رہا ہوں جا ہر آئیب کو اولادیں ملیں وہیں جا رہا ہوں جا ہر کو بکشت ملیں سواد و حالا بھر آپ غور کیجئے کہ سب اللہ سے مایوس ہو گئے تھے نا رہے بھی مایوس سوالات نہیں مل لئی تھی فیتس بھی مایوس تھا بالو پر نہیں مل لئے تھے ہر کی تو بکشت کا سوال ہی نہیں تھا ہر کی تو بکشت کا سوال ہی نہیں تھا وہاں رہے مایوس تھا رسول کہے چکے تھے تیری قسمت میں نہیں ہے لیکن اب دینے والا بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا میں نے دی ایک نہیں سات دین مسلمان کہتا یہ تو آپ نے نانا نوازے کو لڑوا دیا نانا کہہ رہا نہیں ہے نوازے نے کہہ رہا دین یعنی نانا کچھ کہہ رہا نوازہ کچھ کہہ رہا ہے میں نے آئے فکر کے اندھے مولوی ذرا خور کر کے رسول نے کہا کیا رسول نے کہا تیری قسمت میں نہیں ہے تیری قسمت میں نہیں ہے اگر رسول یہ نہ کہتے حسین دے دیتے آج مولا کا بچہ کہتا وہ تو قسمت میں تھے یہ اولادیں مل گئیں وہ تو قسمت میں تھی اولادیں مل گئیں رسول حسین نہ بھی دیتے تو وہ مل کے رہتی لہٰذا رسول نے پہلے یہ کہہ کر کہ تیری قسمت میں نہیں ہے قسمت کا حال بتا دیا کہ قسمت میں نہیں آئیں آپ جو حسین دے رہے ہیں وہ قسمت سے نہیں مشید سے دے رہے ہیں بھئی حسین جو اہل قسمت سے نہیں دے رہے ہیں مشید سے دے رہے ہیں بھئی آپ سمجھے قسمت میں نہیں تھا رسول نے بتا دیا حسین نے کہا میں نے دین ملیں اب یہاں جھگڑا قسمت کا نہیں بات ہے قسمت اور ہے مشید اور ہے لوگ ہم سے کہتے ہیں درگا کیوں جاتے ہو کربلا کیوں جاتے ہو یہ امام باڑے کیوں جاتے ہو جو قسمت میں لکھا ہے گھر بیٹھے مل جائے گا میں نے کہا بے شک میں بھی یہ مانتا ہوں جو قسمت میں لکھا ہے گھر بیٹھے مل جائے گا لیکن تم نہیں جانتے یہ اس کا در ہے جو قسمت میں نہیں لکھا ہوتا وہ یہاں مل جاتا ہے جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے گھر بیٹھے مل جاتا ہے لیکن پھوٹا وہ مقدر کہاں بنے بگڑی یوک کسور کہاں صدرے وہ اس در پر آتے ہیں تو بنتی ہے ان سے مانگتے ہیں تو ملتی ہیں اس لیے کیونکہ وہ باب الحوائج ہیں ایک سلوار بھی دیئے باب الحوائج ہیں حوائج کا دروازہ اور یہ جو ان کو بنایا گیا تو جیسے سورہ دہر ہے کہ جنت کا سوڑا جزا میں آتا میں نہیں ہوا جزا میں ملا ہے آتا میں نہیں جزا میں یعنی بدلے میں ویسے باب الحوائج آتا نہیں ہے جزا ہے اپنے ہاتھوں کے قربانی دیئے تو باب الحوائج بنے آئے سلوار بھول آئے ہاتھوں کے قربانی دیئے سب کچھ نسار کر دیا قربان کر دیا تو وہی ہے باب الحوائج آو تو ان کے در پر کیا کہنا باپ اور بیٹے کا ایک ہے مشکل کو شاہد ہو جہاں ایک ہے باب الحوائج میں یوں تو آلی ہی کہا بھی تھے حاجت روائی کے لیے لیکن ہم جیسے لوگوں کے لیے کوئی وی آئی پی دروازہ تو بھی ہونا چاہیے تھا توجہ چھا رہا ہوں بھئی آلی ہے مشکل کو شاہد ہو جہاں انہیں تو اس کو بھی ہلاکہ سے بچا لیا جو مولانی لولا کہتا تھا جو کہتا تھا اگر یہ نہ ہوتے تو مر ہلاک ہو جاتا تو انہیں تو اس کو بھی بچا لیا تو یہ تو دروازہ عام تھا اپنا آئے تو مشکل کو شاہی غیر آئے تو مشکل کو شاہی دوست آئے تو مشکل کو شاہی دشمن آئے تو مشکل کو شاہی اب کوئی وی آئی پی دروازہ ہونا چاہیے نہ خاص مومنین کے لیے تو کیا کہنا اس پروردگار عالم کا کہ اس نے آلی کے بعد ہمیں ایک دروازہ ایسا دیا جو سر مومنین کے لیے ہے مخلصین کے لیے ہے متقین کے لیے ہے اہلے ڈیب ایٹھ کے دشمنوں پر لانت بھیجنے والوں کے لیے ہے سنوارا دوہا یہ باب الحوائج ابول فضلی لباس حوائج کا دروازہ اگر یہاں تک نہیں آ سکتے تو ان کے علم کے پھرہرے میں اتنی تاثیر ہے اتنی تاثیر ہے کہ علم چون کے دعا مانگ لو حوائج کے پوری ہو جاتی ہیں لوگوں نے ہم سے پوچھا آئی بی کے افسرار نے پوچھا را کے بڑے ادھیکاریوں نے پوچھا کہ سابی علم اور جھنڈے میں فرق کیا ہے علم اور جھنڈے میں فرق کیا ہے میں نے فرق سے وصلی اور نقلی کا ہے را جو جھا رہا ہوں میرے علم فرق سے وصلی اور نقلی کا ہے کہنے کیا مطلب میں نے کہ دونوں کی ویڈیو گرافی آپ کے موجود ہے کیسے ٹاپ کے موجود ہیں آپ جھنڈے بھی دیکھیں علم کو اٹھنا بھی دیکھئے کہنے میں دیکھتا ہوں میں نے پھر سے دیکھئے گا کہ جب جھنڈا اٹھا ہے تو کتنے روز جھنڈے کا ڈنڈا پکڑ کے دعائیں مانگتے ہیں جھو جھا رہا ہوں کتنے لوگ جھنڈے کا ڈنڈا پکڑ کے دعائیں مانگتے ہیں کتنے لوگ جھنڈے پہ سیرا چڑھاتے ہیں کتنی ماں اپنے بچوں کو جھنڈے پہ قربان کرتی ہیں ارے کوئی ایک نہ ملے گا لیکن باب الحوائج کا علم ہے جب اٹھا ہے کوئی بوسا لیتا ہے سلام کوئی بوسا لیتا ہے کوئی اپنے کو قربان کرتا ہے کوئی ماں ہی جاتی ہیں اپنے بچے کو صدقہ کرتی ہیں سلام پر سے اور یہ اگر اقیدت بھی ہے اور آخرت کی ریحلسل بھی ہے آخری جملے سنیے اقیدت بھی ہے آخرت کی ریحلسل بھی ہے بھئی حش کے معنان میں جب کوئی ایک دوسرے کا پوچھنے والا نہ ہوگا جب کوئی ایک دوسرے کا مددگار نہ ہوگا جب کوئی ایک دوسرے کہ کسی بھی طرح سے کسی بھی طرح سے کوئی مدد کے لئے تیار نہ ہوگا اس وقت سے ذات مولا کائنات ایسی ہے کہ سلوان بھی دیئے محمد آر محمد کہ انہوں نے کہا میرے چانے والے گھبرانا نہیں میں حش میں ملوں گا مولا کہاں ملیں گے کہاں حش میں میں نے کہاں حش کے مائدان میں تو ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے ایک حاجی کو دوسرے حاجی سے کیسے ڈھونڈا جائے تو موبائل کے ذریعے سے بات کی جاتی ہے بھئی کہاں پر ہو مولا حش کے مائدان میں جہاں تمام امتیں ہیں آپ کو کیسے پہچانا جائے کیسے تلاش کیا جائے کہاں ہمارے ہاتھ میں لوائے حمد ہوگا نور کا عالم نور کا عالم نور کا عالم دیکھنا اتنا لمبا نور کا عالم جہاں تک دیکھو گا عالم نظر آئے گا چلے آنا ہاں اب علی نے بتایا عالم حش کے مائدان میں لخلی شیعہ نہیں ہوں گے مومنین نہیں ہوں گے ماتمدار نہیں ہوں گے مرسلین نہیں ہوں گے ہر قوم ہوگی اب عالم دیکھے گی ایک وائے جو پیدت کہتی ہے موہ ٹیڑا کرے گی یہ شیعہ یہاں بھی آگے بھئی موہ ٹیڑا کرے گی یہ شیعہ یہاں بھی آگے وہ ٹیڑا کر کے چلیں گے بھئی کہیں اور راستہ بتاؤ تو فرشتے کہیں گا آو چلو بتائیں تمہیں منزل تک پہنچائیں لیکن جو ہماری قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے بچپنے سے علم دیکھتے ہی بوسہ دینے کے عادی ہیں وہ تو جیسے ہی علم دیکھیں گے خوش ہو جائیں گے کہیں گے رکھتا ہے کوئی انجمن آگئی ہے کوئی انجمن آگئی ہے وہ علم کی محبت میں بوسہ دینے کے قرصے آگے بڑھیں گے علم دار کی شک میں علی مل جائیں گے آجت بڑھیں گے سوود بہو مجاہ تو عزیزائی محترم ہم جتنا فقر کریں کم ہے جہاں پہ مسلمان مایوس ہو جاتے ہیں اللہ نہیں دیرہ کہا جائیں اللہ نے ہمیں چودہ دروازے دیئے ایک اللہ نہ سنے کبھی علی کے پاس چلے جاؤ کبھی سیدہ کے پاس چلے آؤ کبھی عباس کے پاس آ جاؤ کبھی مولا حسن سے مانگ لو کبھی مولا حسین سے مانگ لو ارے جہاں چودہ دینے والے ہیں وہاں مایوسی کس بات کی نہ امیدی کس بات کی اور آج اسی بابو الحوایت کا جشن ہے یاد رکھئے کچھ نہ بھی مانگئے تو انشاءاللہ جھولیاں مر جائیں گی حاجتیں پوری ہو جائیں گی اور خوشیاں نصیب ہوں گی اور سان بھلتا کوئی کم ملے گا نہیں خوشیاں ملتی رہیں گی توانوار بھی یہ با آوازِ برنہ رہے اب اس کے ساتھ میں اپنے محترم دوست و بھائی قطیب انقلاب عالی جنہ مولانا عباس شاہ نخوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ امی فلیف ازہل کو خطاب کروں گا